اسلام علیکم میرا نام محمد اسامانی آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہونے والی کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گا جن کو فولو کر کے آپ انٹرنیٹ پر اپنا بہت سارا پیسہ جو زائے ہونے سے بچا سکتے ہیں اور میں بتاؤں گا کہ اصل ویب سائٹ کون سی ہوتی ہے کیا کوئی اصل ویب سائٹ ہوتی بھی ہے جو آپ کو پروفٹ دے سے کہ یہاں پھر ساری ویب سائٹس فیک ہوتی ہیں اور اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہم پیرامیڈ سکیم کے بارے میں پیرامیڈ سکیم کیا ہوتی ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کی جائے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھے گا تو اب بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیا ہے جی تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کے پیرامیڈ سکیم ہوتی ہے آپ نے پیرامیڈ کا نام تو سننی ہی ہوگا پیرامیڈ احرام کو بولتے ہیں مصر میں جیسے ایجپٹ میں ہوتے ہیں آپ نے پیرامیڈز دیکھے ہوں گے وہاں پہ اگر آپ نے پیرامیڈز کے بارے میں نہیں بھی سنا ہوا کبھی تو آپ نے ضرور ٹرائنگل کے بارے میں تو سننی ہوگا پیرامیڈ ٹرائنگل کی ہی شیپ کے ہوتے ہیں تو بلکل یہ ہی کونسپٹ ہے پیرامیڈ سکیم کا جس میں جیسے ٹرائنگل کا ایک ہیڈ ہوتا ہے اور اس کے نیچے لیگز ہوتی ہیں بلکل یہی کونسپٹ ہوتا ہے آپ کے پیرامیڈ سکیم کا بھی جس میں ایک ہیڈ ہوتا ہے اور اس کے نیچے جو ہے اس کی ٹیم ہوتی ہے دو ہینڈز ہوتے ہیں اس کے بلکل یہی کونسپٹ آپ فولو کر رہے ہوتے ہیں پیرامیڈ سکیم میں جس میں آپ کے اوپر ایک لیڈر ہوتا ہے اور اس لیڈر کے نیچے اس کی ٹیم ہوتی ہے مطلب اب جہاں سے ایک لیڈر ہے اس کے نیچے جو ٹیم ہے وہ جو اس کا ٹیم میمبر ہے اب وہ اپنی ٹیم کا لیڈر ہوگا اس کے نیچے اور اسی طرح سے آپ کا یہ پورا کونسپٹ چلتے ہیں اور ایک ٹرائنگل سے آپ کئی زیادہ ٹرائنگل سے یا کئی زیادہ پیرامیڈز نکالتے ہیں اور اس پورے سٹرکچر کو آپ پیرامیڈ سکیم بولتے ہیں جس کے تحت آج آپ کی لا تعداد انٹرنیٹ پر ویب سائٹس ہیں اپلیکیشنز ہیں جو چل رہی ہیں جو کہ لوگوں کو پروفٹ دیتی ہیں یا نہیں دیتی وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ایسے اس بیس پر آپ کی کئی ویب سائٹس چل رہی ہیں اور کئی مشہور ویب سائٹس ہیں جن کا نام میں نہیں لوں گا کیونکہ ڈی فیرمنگ کے زمرے میں آجاتی یہ بات تو نام میں نہیں لوں گا آپ کو پتہ کون کون سی ویب سائٹس چل رہی ہیں کئی ویب سائٹس چلتے چلتے اب بند بھی ہو گئی ہیں تو بات کر لیتے ہیں یہ ویب سائٹس آخر پنتی کیسے ہیں یہ ویب سائٹس جو ہیں ان کا کوئی ایک آنر ہوتا ہے جو کہ اپنی آئیڈنٹیٹی چھپا کے رکھتے ہیں آئیڈنٹیٹی چھپانے کے لیے وہ ان ویب سائٹس میں آپ کے پاس جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ آپ سے کرپٹو کرنسی میں کرواتے ہیں یا ایسے موڈز میں کرواتے ہیں ایسے میتھڈ سے کرواتے ہیں آپ کو اس میں بیٹکوائن یا یو ایس ڈیٹی میں انویسٹ کرنا پڑتے ہیں جس کی وجہ سے اس بندے کا جس کو آپ کی پیمنٹ جا رہی ہے اس کی آئیڈنٹیٹی جو ہے وہ ہائیڈ رہتی ہے آپ کو پتا نہیں چلتا کہ آپ کے پیسے کس کے پاس جا رہے ہیں اور یہ ویب سائٹس جو ہیں بڑی آسانی سے آپ کسی بھی فریلانس مارکٹ پلیس پہ فائیور پہ آپ ورک پہ بڑے آرام سے سو ڈیڑھ سو ڈولر کے اندر بنوا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لکھوں ڈولر کا جو ہے اس کا آنر جو ہوتا ہے وہ پروفٹ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو چونہ لگاتے ہیں اب ان پیرامٹ سکیم کے تحت جو ویب سائٹس چل رہی ہوتے ہیں ان کا آنر جو ہوتا ہے وہ یا تو خود ویب سائٹ ڈیویلپر ہوتا ہے ویب سائٹس بنانا جانتا ہے یا پھر ایسے کی ویب سائٹس جو ہیں یہ اپلیکیشن جو ہے آپ کو فائیور یا آپ ورک پہ سو ڈیڑھ سو ڈولر میں بنا کر دے دیتے ہیں جو آپ کو فریلانسر جو ہوتے ہیں وہ بنا کر دے دیتے ہیں اس کے آنر کو سو ڈیڑھ سو ڈولر لگا کے وہ پھر جو اگلی یوز ہوتے ہیں اس کو لاکھوں ڈولر کا چونہ لگاتا ہے آپ نے سکیم دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کافی زیادہ خبریں تھی کچھ ویب سائٹس تھی جنہوں نے لوگوں سے انویسمنٹ کروائی اور انویسمنٹ کروانے کے بعد ان کو اچھا خواستہ لگا کے وہ ویب سائٹس بھاگ گئیں بلکل اسی ویب سائٹس چلتی ہیں ان میں جو ایک آنر رہت ہے ویب سائٹ کا وہ آپ کو لالچ دیتا ہے کہ آپ اس ویب سائٹس کریں تو آپ کو اس کا پروفٹ ملے گا جو یوزر ہوتے ہیں وہ لالچ میں آ اپلیکیشن میں انویسمنٹ کر دیتے ہیں اور ان کو شروع میں اس کا جو ہے پروفٹ جو ہے وہ بھی ملتے ہیں یہ بات ہے کہ آپ کو شروع میں پروفٹ مل جاتے ہیں کیونکہ وہ بولتے ہیں نا مچھلی کو دانہ ڈالنا ہوتا ہے یہ وہ چیز ہوتی ہے وہ آپ کو دانہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے اس کے بعد اس ویب سائٹ کا جو آنر ہوتا ہے وہ ایک نئی سکیم نکالتا ہے کہ آپ نئے لوگوں کو جو ہے ریفر کریں اپنے ریفرل کوڈ کی مدد سے اور اگر کوئی آپ کے ریفرل کوڈ کی مدد سے یہ یہاں پر جوائن ہوتا ہے اور جوائن ہونے کے بعد وہ آگے سے انویسمنٹ یہاں پر کرتا ہے تو اس کی انویسمنٹ کا 25% کمیشن جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے آپ اس لالچ میں اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو یا دوسرے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں ریفر کرتے ہیں یہاں پر اور ان سے بھی انویسمنٹ کرواتے ہیں اور آپ ان کے لیڈر بن جاتے ہیں اور جو اوپر مین آنر ہوتا ہے اس تک سارا فائدہ جا رہا ہوتا ہے اس بندے کا اور اس طرح سے پھر آپ کے اوپر سے ایک نیا جو ہے پیرامیڈ ہے وہ دوبارہ سے شروع ہوتا ہے اور جو آپ نے جس کو ریفر کیے وہ آگے سے کسی اور کو ریفر کرے گا کیونکہ اس کے پاس بھی یہ سکیم ہوگی کہ اس کو بھی یہاں پر ارننگ کرنے کے لیے اپنے نیچلوں کو ریفر کرنا پڑے گا تو اس طرح سے چلتے چلتے آپ سے ایک نیا پیرامیڈ شروع ہوگا جو کہ آگے آپ کے جو آپ سے جو ڈائریکٹ ریفرل آیا ہے اس سے پھر آگے ایک نیا پیرامیڈ شرو ہو جائے گا اس طرح سے یہ پوری سکیم چلتی رہتے اور پھر یہ ہزاروں لوگوں میں یا پھر لاکھوں لوگوں تک یہ سکیم پھیلتی رہتی ہے اور اس کا جو ڈائریکٹ پروفیٹ ہوتا ہے وہ اس ویب سائٹ کے آنر کو ہوتا ہے جس کی آئیڈنٹیٹی ہی نہیں پتا ہوتی کہ یہ بندہ کون ہے اور یہ اس میں جو مزید کی بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ان ویب سائٹس میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہ اپنے بینک اکاؤنٹ سے کرنی ہوتی ہے نہ آپ نے پیونیر پی پال سے کرنی ہوتی میں جس کی آپ کی آئیڈنٹیٹی ریویل ہی نہیں ہوتی آپ نے اس کی مدد سے یہاں پر جو ہے ڈیپوزٹ کرنا ہوتا ہے اب کیونکہ آنر کی جو آئیڈنٹیٹی ہے وہ ریویل نہیں ہو رہی تو اس صورت میں آنر جو ہے بچ جاتا ہے اور کئی بار تو آنر کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ آنر تھا کون اور کیونکہ وہ اپنی جو ہے آئیڈنٹیٹی اپنا آئی پی ہے وہ بھی پروکسی یوز کر رہتے ہیں جو کہ ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہوتا اور خیر آپ کو تو پروفیٹ مل رہا ہوت کیونکہ آئیڈیٹی وuksمارج زیدار سکتا ہےوں اور اگلے لوگوں کو ریفر کر ہوتے ہیں جنھو آپ نے ریفر کر رہا ہوتے ہیں وہ اگلے لوگوں کو ریفر کر رہیز پرافیٹ کیونکہ انھیں بھی ریفر کرنے پر پروفیٹ ہی مل رہا ہوتا ہے اس طرح سے جو سارا پروفیٹ ہے وہ ویب سائٹ اونر تک جا رہا ہوتا ہے اور آپ کا بھی کام چل رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بھی کچھ پروفیٹ مل رہا ہوتا ہے لیکن کب تک یہ ویب سائٹس کی جو لائیو fourth duration ہوتی ہے وہ تقریباً 6 سے 8 یا 9 ماہ ہوتی ہے 6 سے 8 یا 9 ماہ یہ ویب سائٹس چلتے ہی کے بعد یہ ویب سائٹس بند ہو جاتی میں اکثر اور اس ویب سائٹ کی جو یوزر کے پیسٹی تقریباً ایک سے سی becoming user تک ہوتی ہے تو تقریباً 90% یوزر کے پیسٹی پر پہنچنے کے بعد یہ ویب سائٹس جو زیادہ 아이 لیکنے لگ کیی یہ ویب سائٹس لیکنے لگ جاتی میں دافت سے کیونکہ یہ ویب سائٹس بہرحال شل تو کسی سرور پہ ہی رہی ہوتی ہیں چاہے کوئی گمنام سرور ہی کیوں نہ ہو اور سرور پہ جتنی زیادہ لوڈ پڑتا رہے گا جتنی capacity سرور کی آپ بڑھاتے رہیں گے اتنے زیادہ سرور کی performance پہ اثر پڑے گا جب یہ ویب سائٹس لیگ کرنے لگتی ہیں تب آپ کو ایک اچانک سے notification آتا ہے کہ ویب سائٹس انڈر مینٹیننس ہے آپ بھی سمجھ دیں کہ شاعر ویب سائٹس کی مینٹیننس چل رہی ہوگی اور اس کے کچھ عرصے بعد یہ ویب سائٹس آپ کو ایک نئی سکیم دیتی ہیں کہ آپ کو جو آپ deposit کریں گے پہلے اگر آپ کو اس deposit کا 25% مر رہا تھا تو اچانک سے ایک نئی سکیم آ جاتی ہے کہ آپ کو جتنا بھی آپ deposit کریں گے اس deposit کا 75% تک profit ملے گا اور یہ ہوتی ہے ایک نئی لالچ جو آپ کو دی جاتی جس کے بعد آپ زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں اور جو ہے یوزرز جو ہے وہ بھی لالچ میں آ کر اپنی تقریبا جمع پونجیاں بھی کئی لگا دیتے ہیں یہاں پر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں پاکستان میں ایک بہلے چھوٹی عید پہ یا چھوٹی عید سے پہلے ایک سکیم تھا یہ آیا کافی زیادہ میڈیا پہ بھی رہا تھا کہ کچھ ویب سائٹس تھیں جنہوں نے لوگوں سے investment کروای ان کو خواب دکھائے بڑے کہ ان کی جو ہے investment جو ہے اس کا کافی زیادہ ایک سرٹین لیمٹ سے زیادہ جو ہے ان کو profit ملے گا جس پر انہوں نے پوری پوری جمع پونجیاں اس ویب سائٹ میں لگا دی ان ویب سائٹس میں لگا دی اور ویب سائٹس جو تھیں وہ سکیم کر گئی بلکل یہ ہی ہوتا ہے جب آپ لالچ میں آ کر یہاں پر زیادہ پیسہ لگاتے ہیں کیونکہ تب یہ ویب سائٹس جو ہے یہ بند ہونے میں تقریبا ایک ہفتے کی گیم رہ جاتی ہے یہ ویب سائٹ کی کیونکہ اس ویب سائٹ کی کپیسٹی جو ہے نائنٹی پرسنٹ تک پہنچ جاتی ہے اور ٹین پرسنٹ جو ہے وہ لالچ میں جو ہے وہ ویسے ہی آپ کو پتا ہے جتنی لالچ زیادہ دیتے ہیں اتنے زیادہ یوزر زیادہ ہیں تو وہ پوری آنے والے جیسے اس ویب سائٹ کی کپیسٹی بڑھنے لگ جاتی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کے پر چلی جاتی ہے اور جو ہے آپ کو ایک ٹائم لیمٹ دیا رہتا ہے کہ آپ آج جو ہے اگر یہاں پر ڈیپوزٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے اس کا ڈیپوزٹ کا سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ فلان ڈیٹ کو دیا رہے گا مطلب آج فرسٹ ہے تو آپ فرسٹ کو ڈیپوزٹ کریں گے تو آپ کو دس سے بارہ تریخ تک جو ہے آپ کو جو ہے اس کا سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہے آپ کو پروفٹ دیا رہے گا لیکن ہوتا گیا یہ ویب سائٹ سے جو ہوتی ہیں ان کی جو ہے کپیسٹی فل ہو جاتی ہے ہنڈڈ پرسنٹ پر دس طریق تک اس کے بعد یہ ویب سائٹ سے جو ہوتی ہیں لیک کرنے لگ جاتی ہیں اور انڈر منٹیننس چلے جاتی ہیں اچانکی اور ویڈرہ کا جو اپشنز ہوتے ہیں وہ یہاں پر بند ہو جاتے ہیں اب ویڈرہ کے اپشنز بند ہو جاتے ہیں اور آتا ہے کہ ہم کچھ نیو ویڈرہ میتھرڈز یہاں پر ایڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی یہاں ویڈرہ میتھرڈ ہو جائے گا نیو میتھرڈز ایڈ ہونے کے بعد لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ جو انہوں نے آپ کو ایک سپیسیفک ڈیٹ دی ہوتی ہے جو آپ کو ایک ٹائم ڈیوریشن دیا ہوتے ہیں کہ آپ کو تب تک ملے گا تب تک بھی یہ ویب سائٹ کا ویڈرہ میتھرڈ وہ اوپن نہیں ہوتا ویڈرہ اوپن نہیں ہوتے اور پھر ویب سائٹ ایک یا دو دن بعد اپنے سرور سے ہی غائب ہو جاتی ہے آپ گوگل پر سرچ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا آتا ہے کہ یہ ویب سائٹ جو ہے وہ یہ آویلیبل ہی نہیں ہے یا کسی اور ڈومین پر ٹرانسفر ہو چکی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جتنی انویسٹمنٹ آپ نے کی ہوتی ہے یا دوسرے لوگوں نے کی ہوتی ہے اس کا جو سارا پروفٹ ہے وہ تو ویب سائٹ آنر لے کر چلا جاتا ہے اور آپ کو ملتا ہے صرف اور صرف گھاٹا آپ نے کیا ہوتا ہے گھاٹے کا سودا اب ہوتا ہے کہ یہی ویب سائٹ جو ہے یہ چلی جاتی ہیں اور پھر ڈیرڈ دو مہین یہی آنر جو ہوتا ہے یا کوئی اور آنر جو ہوتا ہے نام چینڈ کر کے ایسی ویب سائٹ دوبارہ سے لاؤنج کر دیتا ہے اور یہی یوزر جو ہوتے ہیں جنہوں نے یہاں پر اپنا سارا نقصان اٹھایا ہوتا ہے یہ اب وہ نقصان پورا کرنے کے لیے وہ دوبارہ سے اس نئی ویب سائٹ کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر اس ویب سائٹ پہ بھی جا کر ان کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے اور پھر بعد میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوگ بعد میں ان ویب سائٹ سے نقصان اٹھانے کے بعد مسلسل نقصان اٹھانے کے بعد جو ریل آن لائن ارننگ ہوتی ہے یعنی کہ فری لانسنگ ہوگی ای کومرس ہوگی یا کرپٹو ٹریڈنگ ہوگی یا دوسری آن لائن ارننگ کے جو ریل میتھرڈز ہیں آن لائن ارننگ کے پلیٹ فارمز ہیں وہ بھی لوگوں کو پھر فیک لگنے لگ جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ فیک ویب سائٹس جو ہوتی ہیں پیرامیٹ سکیم والی ویب سائٹس ہوتی ہیں جو کہ شروع میں تو ریل ہوتی ہیں لوگوں کو پروفٹ دے رہی ہوتی ہیں کیونکہ تب انہوں نے خود بھی پروفٹ لینا ہوتا ہے جیسے یہ ویب سائٹس اپنی فل کپیسٹ نہیں ہیں تو لوگوں کا جو ہے ریل آن لائن ارننگ سے بھی یقین اٹھ جاتا ہے اور لوگ دوبارہ سے پھر آن لائن ارننگ کے اگر ان کو کوئی ریل طریقہ بھی بتائے تو ان کو وہ بھی فیک ہی لگتا ہے اور اس پر اب بات کر لیتے ہیں پیرامیٹ سکیم پر جو ہے کچھ ایسی ویب سائٹس بھی ہیں جو کہ جن کی لائیو ڈیوریشن چھے سے آٹھ ماہ نہیں ہیں چھے سے آٹھ نو ماہ نہیں ہیں ان کی لائیو ڈیوریشن زیادہ بھی ہے کیونکہ وہ ویب سائٹس چل تو پیرامیٹ سکیم پر ہی رہی ہیں لیکن وہ ہیں بلوگ چین پر کچھ ویب سائٹس ہیں جو کافی عرصے سے چل رہی ہیں لیکن کب تک چلتی رہیں گی یہ نہیں پیرامیٹ سکیم پر ہی رہی ہیں اور پیرامیٹ سکیم والی ویب سائٹس کب تک چلتی ہیں یہ آپ کو پتہ ہے لیکن بلوگ چین والی ویب سائٹس جو پیرامیٹ سکیم پر چل رہی ہوتے ہیں ان کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کب تک چل رہی ہیں بلوگ چین جو ہے وہ بہرحال ایسی ایک ٹکنالوجی ہے جو کہ جس کے بارے میں آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کب تک چلتی ہے ایسے کہ کچھ ویب سائٹس ہیں نام نہیں میں لوں گا کیونکہ پتہ ہے آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے کئی بار ان ویب سائٹس کے بارے میں سنا ہوئے اور یہ ویب سائٹس ہیں ان کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کیا رہا سکتے لیکن بہرحال میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ آپ ان ویب سائٹس پر پیسہ انویسٹ کر کے اپنا ٹائم نہ زائے کریں آپ کوئی جنویون آن لائن سکل سیکھیں گر آپ آن لائن ارننگ ہی کرنا چاہتے ہیں آپ فری لانسنگ کے لیے کوئی سکل سیکھ لیں آپ جو ہے ڈی جی سکل گورنمنٹ کی طرف سے ایک ہوتا ہے پلیٹفورم وہاں پر انرول کر لیں آپ کو یوٹیو پر کئی جو ہے کورسز مل جاتے ہیں آپ یو ڈیمی پر جا کر وہاں سے فری کورسز جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی جنویون والی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ جنویون آن لائن ارننگ شروع کریں فری لانسنگ کر کے یا ایک کومرس کر کے یا دوسرے جو ہے ریال طریقے جو ہے وہ کر کے آن لائن ارننگ کریں ان شورٹ کٹس میں نہ پڑھیں ان شورٹ کٹس میں آپ کو فوری طور پر تو پروفٹ شاید مل جاتا ہے لیکن آپ کو لانگ ٹرم کے لئے نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تو آج کے لئے اتنا ہی تھا اللہ حافظ